قرآن مجید کا تیسوہ سورہ سورہ روم سورہ روم کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ روم موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا تیسوہ جبکہ ترتیب نزول کے لحاظ سے چوراسیوہ سورہ ہے اور یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اس سورے کو اس کی دوسری آیت کی مناسبت سے سورہ روم کہا گیا ہے جس میں مملکت روم کا تذکرہ ہے قرآن مجید کے موجزات میں سے ایک موجزہ غیب کی خبر دینا بھی ہے جیسے کہ اس سورے میں روم کی فارس کے مجوسیوں سے شکست کے بعد دوبارہ غالب آنے کی خبر دی گئی ہے اور دس سال کے اندر روم والے دوبارہ مجیوسیوں پر غالب آ گئے آیت نمبر انتالس میں سوت اور زکاة کا موازنہ کیا گیا ہے کہ سوت سے اللہ کے ہاں مال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا جبکہ زکاة رضا الہی کے ساتھ ادا کی جائے تو اس کا دگنا چوگنا دیا جاتا ہے آیت نمبر بیالس میں سیر و سیاحت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ صرف عیاشی کے لیے نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے جو شخص اس سورے کی ماہ رمضان میں تلاوت کرے گا وہ اہلِ بہشت میں سے ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بنامِ خداِ رحمان الرحیم الیف لام میم الیف لام میم غلبت الروم رومی مغلوب ہو گئے فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون قریبی ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد انقریب غالب ہو جائیں گے فی بضع سنین لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذِنْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ چند سالوں میں پہلے بھی اور بعد میں بھی اختیارِ کل اللہ کو حاصل ہے اہلِ ایمان اس روز خوشیہ منائیں گے بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَنْ يَشَاءُ فَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اللہ کی مدد پر اللہ جسے چاہتا ہے نصرت عطا فرماتا ہے اور وہ غالب آنے والا رحم کرنے والا ہے وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِقُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے يَعْلَمُونَ ظَاہِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ لوگ تو دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ کیا انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو برحق اور موینہ مدت کے لیے خلق کیا ہے اور لوگوں میں یقینا بہت سے ایسے ہیں جو اپنے رب کی ملاقات کے ملکے رہے ہیں اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَفَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْفَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا جبکہ وہ قوت میں ان سے زیادہ تھے انہوں نے زمین کو تہو بالا کیا بویا جوتا اور انہوں نے زمین کو ان سے کہیں زیادہ آباد کر رکھا تھا جتنا انہوں نے زمین کو آباد کر رکھا ہے اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے پس اللہ تو ان پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں پھر جنہوں نے برا کیا ان کا انجام بھی برا ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کی تقسیب کی تھی اور وہ ان کا مزاق اڑا دیتے اللہ خلقت کی ابتداء فرماتا ہے پھر وہی اس کا عیادہ فرماتا ہے پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ اور جس روز آیامت برپا ہوگی مجرمین نا امید ہوں گے وَلَمْ يَكُن لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذِنْ يَتَفَرَّقُونَ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ پھر جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک آمال انجام دیئے وہ جنت میں خوشحال ہوں گے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْبَرُونَ اور جنہوں نے کفت کیا اور ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کی تقزیب کی وہ عذاب میں پیش کیے جائیں گے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ بس اللہ کی ذات پاک و منزہ ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ سنائے کامل اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں تیسرے پہر کو اور جب تم زور کرو اللہ کی ہم کرو يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحِيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اور وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤگے اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر تم انسان ہو کر زمین میں پھیل رہے ہو ومن آیاتی ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری جنس سے ازواج پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے مابین محبت اور مہربانی پیدا کی غور و فکر کرنے والوں کے لئے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے علم رکھنے والوں کے لئے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّ قَوْمٍ يَسْمَعُونَ اور تمہارا رات میں سو جانا اور دن میں اس کا فضل رزق تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے دلائل کو توجہ سے سننے والوں کے لئے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّ قَوْمٍ يَعْقِلُونَ اور خوف و تمہ کے ساتھ تمہیں بجلی کی چمک دکھانا اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرنے کے لئے آسمان سے پانی برسانا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے عقل سے کام لینے والوں کے لئے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں وَمِنْ آيَاتِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک بار پکارے گا تو تم یکا یک نکل آوگے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے اور سب اسی کے تابع فرمان ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا عیادہ کرتا ہے اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے اور آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے آلہ شان و منزلت ہے اور وہ غالب آنے والا حکمت والا ہے درب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء انتخافونهم كخیفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون وہ تمہارے لیے خود تمہاری ایک مثال دیتا ہے جن غلاموں کے تم مالک ہو کیا وہ اس رسط میں تمہارے شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے پھر وہ اس میں تمہارے برابر ہو جائیں اور تم ان سے اس طرح ڈرنے لگو جس طرح تم آزاد لوگ خود ایک دوسرے سے ڈرتے ہو عقل رکھنے والوں کے لیے ہم اس طرح نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَهُوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ اَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ مگر ظالم لوگ نادانی میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں بس جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطْرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یک سو ہو کر اپنا رخ دین خدا کی طرف مرکوز رکھیں یعنی اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے یہی موکم دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس سے ڈھرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہونا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈالی اور جو گروہوں میں بڑھ گئے ہر فرقہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌ دَعُوا رَبَّهُمْ مُنِیبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَتًا إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزا چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک فرقہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تاکہ جو ہم نے انہیں بخشا ہے اس کی ناشکری کریں بس اب مزے اڑاؤ انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا اَمْ اَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو اس شرک کی شہادت دے جو یہ لوگ کر رہے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَتًا فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْذِيهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اور جب ہم لوگوں کو کسی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں اور جب ان کے پرے عامال کے سبب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہونے لگتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے مومنین کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں فَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بس تم قریبی رشتہ داروں کو اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دے دو یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا مندی چاہتے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِنْ رِبَا لِيَرْضُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْضُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفِينَ اور جو سود تم لوگوں کے اموال میں افضائش کے لیے دیتے ہو وہ اللہ کے نزدیک افضائش نہیں پاتا اور جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو بس ایسے لوگ ہی اپنا مال دو چند کرنے والے ہیں اللہ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يمیتكم ثم يحییكم هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رزق دیا وہی تمہیں موت دیتا ہے پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکے پاک ہے اور بالا تر ہے وہ ذات اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقاں بعضاً لذی عملو لعلہم يرجعون لوگوں کے اپنے آمال کے باعث خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا تاکہ انہیں ان کے باس آمال کا ذائقہ چکھائے جائے شاید یہ لوگ باس آ جائیں قُلْ سیروا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ كَانَ اَكْفَرُهُمْ مُشْرِكِينَ کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھ لو گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا ان میں سے اکثر مشرک تھے فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ کہ وہ دن آ جائے جس کے اللہ کی طرف سے ڈلنے کی کوئی صورت نہیں ہے اس دن لوگ پھوٹ کا شکار ہوں گے مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِئَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کے لئے ہے اور جنہوں نے نیک عمل کیا وہ اپنے لئے ہی راہ صدارتے ہیں لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک عامال انجام دینے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا وَمِنْ آَيَاتِهِ اَنْ يُرْسِلَ الْرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواوں کو بشارت تہندہ بنا کر بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا زائقہ چکھائے اور کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شاید تم شکر کرو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور با تحقیق ہم نے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی پیغمبروں کو ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف پھیجا ہے سو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے بدلہ لیا اور مومنین کی مدد کرنا ہمارے ذمہ ہے اللہ الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللہ ہی ہواوں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو اُبھارتی ہے پھر اسے جیسے اللہ چاہتا ہے آسمان پر پھیلاتا ہے پھر اسے ٹکڑوں کا امبوح بنا دیتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلنے لگتی ہے پھر اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے برشا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ جبکہ اس بارش کے ان پر برسنے سے پہلے وہ نا امید ہو رہے تھے فَانْظُرْ إِلَى آفَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہ کی رحمت کے اثرات کا نظارہ کرو کہ وہ زمین کو کس طرح زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد یقیناً وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُون اور اگر ہم ایسی ہوا پھیجیں جس سے وہ کھیتی کو زرد ہوتے دیکھ لیں تو وہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الْصُمَّ الدُعَاءَ اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پشت پھیرے جا رہے ہوں وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمِّ عَنْ ضَلَالَتِينَ اِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں اور فرما پردار ہیں اللہ اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة اللہ وہ ہے جس نے کمزور حالت سے تمہاری تخلیق شروع کی پھر کمزوری کے بعد قوة بخشی پھر قوة کے بعد قمزور اور بڑھا کر دیا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ بڑا جاننے والا صاحبِ قدرت ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةً كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ اور جس روز قیامت پر پا ہوگی مجرمین قسم کھائیں گے کہ وہ دنیا میں کھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے وہ اسی طرح اُلٹے چلتے رہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَاكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور جنہیں علم اور ایمام دیا گیا تھا وہ کہیں گے نوشتہِ خدا کے مطابق یقیناً تم قیامت تک رہے ہو اور یہی قیامت کا دن ہے لیکن تم جانتے نہیں تھے فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يَنْفَعُ الَّذِينَ غَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ بس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور با تحقیق ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کر بھی دیں تو کفار ضرور کہیں گے تم تو صرف باطل پر ہو کَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اس طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر موھر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے قَسْتِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَفَّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کریں یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو سبک نہ پائیں موسیقی